اندر مسجد کی اندر امام بیٹھ کر پڑھاتا ہے اس کی محنت یہ ہے کہ کسی طرح اللہ کے لیکن اللہ کی ذات سے لوگوں کا بن جائے اگر ہے تو صرف اللہ سے بندے کا تعلق بن جائے کہت اللہ کا بلی کھڑا بازار میں کھڑا ہے اور وہ کسی نے پوچھا حضرت کیا کر رہے ہو کہا اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی صلحہ کرا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی صلحہ کرا رہا ہوں تو پھر کیا بنتا ہے کہا اللہ تو مانتا ہے لیکن بندے نہیں مانتے بیسک بازار میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو مانتا ہے لیکن بندے نہیں مانتے میں کہا آجا بھائی مسجد کی طرف نہیں آتا تصویر پڑھ رہے نہیں چلتا کہا اللہ ماننا اللہ کہا چل میں مان جاؤں گا کرا لے صلحہ لیا 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 دیل دی سے لیا اللہ کی پاکی مان نہیں ہے اللہ تعالیٰ ماننا ہے لیکن بندہ نہیں ماننا دنستار میں کھڑے اللہ کا ولی رو رہا ہے حضرت یہاں کیا کر رہے ہیں کہا اللہ سے بندوں کی صلحہ کرا رہا ہوں کہا پھر کیا بنا کہا بندے تو مانتے لیکن اللہ نہیں مانتا بندے تو مانتے لیکن اللہ نہیں مانتا یقین مانو یہ مانو آ لو جب تک دنیا میں جی رہے ہیں جی رہے ہیں جس وقت موت کا فرشتہ آئے گا تو صبحان اللہ کہنے کی بھی مولت نہیں ملے گی اس سے پہلے یقین اللہ کی ذات سے بکتہ بنے گا تو بان بنے گی اللہ ہو اللہ جو کبھی کھاتا نہیں اللہ ہو اللہ جو کبھی سوتا نہیں ارے دنیا ہے یہ تو دنیا ہے یہ تو جانی ہے میرے بڑے چلے گئے ہمیں بھی جانا ہے اللہ وقت کبیرہ یاد رکھو ایک شہر نے کبھی کیا خوب کہا تھا اکر ہمارے دلوں میں یقین ہو اکر دنیا کی حقیقت ہم سمجھ جائے تو اللہ کی طرف دھوڑ کر کے ہم جائیں گے کیا خوب کہتا ہے شہر نے خوشک نادی میں اترے کیوں خوشک نادی میں اترے کیوں اترے تھے تو ڈوبے کیوں کاٹو کی تو فطرت ہے کاٹو سے تم اُلچھے کیوں جس مجلس میں ریبت تھی اس مجلس میں بیٹھے کیوں میٹھے پیٹ لگائے تھے فل آئے کڑ میں کیوں دن میں اُن سے ملنا تھا شب پر آخر جاگے کیوں پھلتے جب کانگز کے تو بارش میں نکلے کیوں اکثر بیٹیا پوچھتی ہے کم پڑتے ہیں بیٹے کیوں آنکھیں شکوا کرتی ہے خواب سنے دیکھے کیوں خوشک نادی میں اترے کیوں اترے تھے تو ڈوبے کیوں کانٹو کی تو فطرت ہے کانٹو سے تم اُلچھے کیوں جس مجلس میں غیبت تھی اس مجلس میں بیٹھے کیوں میٹھے پیٹ لگائے تھے فل آئے کڑ میں کیوں دن میں اُن سے ملنا تھا شب پر آخر جاگے کیوں بردے جب آگز کے تو بارش میں نکلے کیوں اکثر بیٹیا پوچھتی ہے کم پڑتے ہیں بیٹے کیوں آنکھیں شکوا کرتی ہے خواب سنے ہرے دیکھے کیوں خوشک نادی میں اترے کیوں دنیا ہے رب سے محبت کر کے دیکھو دنیا کو بھول جاؤ گے دنیا کے پیچھے چلنا بھول جاؤ گے اللہ کی محبت اللہ کی ذات سے ایمان بنانے والوں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو دیکھو آپ نے دیکھا لوگ باگ حضرت علماء کے پاس جاتے ہیں اللہ کے نیک لوگ کے پاس جاتے ہیں جاتے کی نہیں جاتے ہیں حضرت دعا کر دو حضرت دعا کر دو حضرت کے کچھ ناکھ زیادہ ہے آنکھ زیادہ ہے بولو بولو کان زیادہ ہے ہاتھ زیادہ ہے بولو بولو پاؤں زیادہ ہے دعا تمہیں دی اللہ نے دو انہیں بھی دی اور تم رہے نہیں دی دو ہاتھ تمہیں دی اللہ نے دعا انہیں بھی دیئے لیکن تم کیوں جاتے ہو حضرت دعا کر دو اللہ سے حضرت دعا کر دو اللہ پر اولاد دے حضرت دعا کر دو میری بیماری اللہ دور کرے حضرت دعا کر دو میری پرشان اللہ دور کرے حضرت دعا کر دو میرے گھر میں آجاؤ اللہ تمہارے قدم میرے گھر میں پڑے گی اللہ میرے گھر کو گانشن کر دے گا آپ کے قدم گھر میں پڑے گی اللہ میرے دکان میں برکت کر دے گا یہ برکت تمہارے بھی پاہو ہے تم بھی تو اللہ کے ماننے والے ہو لیکن تو تم کیوں سک Kiakat کر دے ہو اس لیے انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اللہ کی ذات سے ایمان بنایا اللہ کو ایک مانا اللہ کی ذات تو ایمان پہتا کیا لا الہ الا اللہ پڑھا اگر کہا تو اللہ کو کہا سرزا کہا تو اللہ کو کیا داڑی رکھی تو نبی اللہ کو فش کرنے کیلئے رکھی اپنا کتا پاڑا کو پہنا جو اللہ کو رونا راضی کر دیتا ہے اپنا چہرہ نبی والا بنایا اپنا سر نبی والا بنایا اپنے نکاح نبی کے طریقے پر کیے اپنا چلنا نبی والا تھا سوڑا نبی والا تھا کھانا نبی والا تھا اپنا نبی والا تھا ہر کام نبی والا تھا اور جو کام نبی مالا ہے وہی تو اللہ کو پسند ہے جب ان کی زندگی میں تقویٰ آیا ان کی دونے کے پریز گاری آئی وہاں نے اللہ کو ایک کہا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سزدہ نہیں کیا کسی جا کر پھر کو چادر نہیں چڑھائی اگر کہا تو اللہ سے کہا تو پھر لوگ ان کے پاس آئے اور آگر کا حضر ہمارے لئے دعا تم چاہو اللہ سے تعلق قائم کرو یہ نہیں کہ کوئی مولوی اللہ تریم بان سکتا ہے ولی نہیں ولی تو آلو پیشنے والا بھی ہوتا ہے ولی تو رکشہ چلانے والا بھی ہوتا ہے ولی تو محنت مزدوری کرنے والا بھی ہوتا ہے لیکن یاد رکھ ایمان والے اگر اپنا ایمان پہیزگاری جھوٹ نہیں بولنا وہاں میں خیال نہیں کرنی اللہ تعالیٰ جو کہتا اسے کرنا جو نہیں کہتا وہ نہیں کرنا یاد رکھ ایمان والے اللہ تیز دعا سنے گا تیز دعا قبول کرے گا حضرت مفتی حضرت عیم صاحب رانی پوری آپ نے نام سنیاں نام نہیں سنا رائی پوری حضرت عبقہ کتنے اللہ کے ولی تھے کتنے بڑے پہنچے ہوئے اللہ کے نیر بندے تھے جس وقت ملکہ انتقال ہوا آپ کے ہاتھوں جو لوگ گئے تھے گئے تھے جو لوگ گئے ہوں گے تو تائید میری قریدیں گے نا انشاءاللہ چونکہ میں بھی گیا تھا ہم تلیتنا میں بھی گیا تھا کئی سارے ہم جب دو چار لوگ گئے لینگ بہت رنگ بھی لگی ہوئی تھی پہ دس گیارہ بچہ پہنچا میر ساتھ ایک دو بھدرگور تھے میں بلکی پیچھے پیچھے خدمت کی نیت سے تھا جب میں چلا تو رستہ لوگ دے دیا میر ساتھ پہ شہرونے لوگ تھے اب لینڈ میں نہیں گئے کس نے نہیں روکا ہم سیدھے گئے خان کار کا جو دوسرا دروازہ تھا اس سے ایک دردہ آقل ہوئے الحمدل اللہ مبارت جانا جو پڑا ہوا تھا وہاں کھڑے ہو کر میں نے بڑی محبت کے ساتھ حضرت کا چہرہ دیکھا کبھی حضرت کا چہرہ دیکھتا کبھی اتنا بڑا مجھو میں کی طرف پر درد ہوڑا تھا باہر آیا سش مکش میں آیا اللہ دیرہ ملی پڑا ہوا ایک بندے کو دیکھنے کے لیے دور بے تک 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 رنگائے ہوئے کھڑے اللہ ایک تے بندے کو دیکھنے کے لیے اپنے گاؤں میں سے نکل نکل کٹرائیوں میں بیٹھ بیٹھ کر اپنی گاڑ یا موٹر سائکل اپنے کاموں کو چھوڑ کر اپنی مزدوری مہنف کاروبار کو چھوڑ کر مولا تیرے وزی کو دیکھنے کی جائے اللہ اللہ یہ کیا منظر ہے اللہ یہ کیا مانلا ہے اچھیب قریب بات ہے رائیپور کی چوبار میں دیکھو پھلتی رائیپور کی گھنزوں میں دیکھو پھلتی رائیپور کی چھوڑ کو دیکھو پھلتی معلوم ہوتا انسانوں کا ایک بہت بڑا سمنتر کا سمنتر وہاں آگر کے جمع ہو ملا ہو لگتا تھا دنیا کی بھی بری ہے ایک بندے کو دیکھنے کے لیے اتنا بڑا مجمع بیٹھا اور کیوں نہ آتا سب کی تمنہ تھی ممدر تلقیون سائل رائیپوری اللہ کو پیارے ہوگے تُنے کی جنادی کی نظر ہوگی اے مجھے سا بدکار پڑھے گا اللہ مجھے مارک کر دے گا ارے وہ پڑھے گا اللہ اسے مارک کر دے گا ارے وہ پڑھے گا اللہ اسے مارک کر دے گا فریقہ چہرہ دیکھ لیا اللہ تبالک و تعالی میری بھی دو چیز کے پیسے پڑھے گا یہ ہوتا ہے کیوں کہے تھے انہارے کیا کیا ملکی بھی تو تمہار جو تمہیں دیار دارے وہ بھی حضرت مبی صاحب کو عطا دیا تھا لیکن کیوں چونکہ وہاں نے اللہ کا ذکر کیا اللہ کے ذات پر ایمان پکہ بنایا ایمان تو ہم بھی رکھتے ہیں لیکن ایمان پکہ بنایا یہ نہیں یاد رکھ ایمان والے بہت سے لوگ جب ایک نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں ایمان صاحب نے خطبہ پڑھنا شروع کیا چلتی سے کھڑا پڑھا آیا اور آکر کے دو رکعہ نماز ایمان صاحب نے پڑھائی اور پڑھتے ہوئے پڑھتے ہوئے پڑھنے کیوں کرتا ہوا ہے اسے اور وہی پڑھنے کے لئے پڑھتے ہوئے اس کے نماز ہوگی ملو ملو ایک بات بتاؤ ایک بات بتاؤ ایک بات بتاؤ امیسان سمجھا دو چکا میں آپ کو کار ہوتی ہے نا کار اگر آپ دس الہر روپے کی کار آپ نے خرید دی دس الہر کی کار خرید اے بچوں بالکل چپ رہو سب بچے خاموش رہو دس الہر کی آپ نے کار خرید دی اور اس کے بعد ایک ٹائر میں اس کا نکال کہ مجھ ہی دے دو اب دس الہر کی کار ہے ٹائر کتنے کا ہوگا دس ہزار کا پندر آقا آج صاحب بیس کا مولا کہ دیکھتنے کا ہی ہوگا میں اسی زیادہ کا تو نہیں ہو چکتا نا تیس کا ہوگا جو پچاس ہزاری کا لگا لو جب بھی اتنے کا ہوتا نہیں ہے دیکھنے میں نے لگا جائے جو مطلب نہیں کر جا رہا ہے اب آپ نے بیس ہزار روپے کا ملی تائر آپ کا گاڑی میں سے نکال لیا کاری دس الہر کی ہے گاڑی چلے گی بلو بلو چلے گی چاہیے نہیں آپ چلی جائے چین بیس ہزار کا ٹائر نکالا میں نے بیس ہزار کا ٹائر نکالا اللہ کے بردوب نو لاکھ اسی ہزار کی گاڑی تو موجود ہے بیس ہزار کا ٹیک نہیں چلتی کیوں نہیں چلتی اس کا ٹائر نکال دیا تو اللہ کے سامنے نیا تو دو فرض پڑے سنت نہیں پڑی تیری نماز نہیں اللہ کا کہاں یہ نہیں چلے گی جتنا کی گاڑی نہیں چلتی تو نماز کی نہیں چلے گی اللہ کہتا نسبت یہ مصطفہ بھی بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشیص نہیں میرے مالک وہ خالق نے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں اللہ کہتا راضی کرنا ہے لیکن سنتوں کو نہیں پڑھتا تو یاد رکھ نماز مکمل نہیں اور جب کچھ مکمل نہیں ہوتی تو روٹی تو تین کھاؤں گے میں آپ کو ایک روٹی دے دوں تمہارا پیٹ بھر جائے گا مصطفوں کی خالی ہاں لیکن پیٹ تو نہیں پڑا اور اگر تمہیں نماز پوری کرنی ہے تو پوری کرنے کے لیے موقع سنتوں کو تو پڑھنا ہی پڑھے گا جو چار سنت ہے پہلی جوہے سے پہلی وہ پڑھنی پڑھے گی موقع دا ہے پڑھنا ہر ہار میں ضروری ہے نہیں پڑھے گا تو یاد رکھ گناہ کار ہوگا چار سنت بات کی ہے پھر دو سنت اور ہے موقع دا ہے نہیں پڑھے گا تو نماز پوری نہیں ہو سکتی اگر کسی کی سنت نے کل بھی گئی تو یاد رکھ ہی ماروالے ان سنتوں کو ہوئے کہ بھاگ پڑھو چار سنت پہلی پڑھو چار سنت پہلی پڑھو چار سنت بات کی پڑھو دو سنت پڑھو اگر ہماروں کمبر ہوگی پھرنا نہیں ہو سکتی اللہ تبارہ بہت اللہ دیکھو اس طرح اگر آمہور بنائیں گے تو اگر میں ایک دو بات اور کہنے والا تھا میں نہیں کہہ سکتا مائک بانڈ ہو گیا تو کوئی باتی قریصہ برہنے تو نہیں میں نہیں تو اس لیے آپ نیت کریں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ اس کی بڑی برکت سے آپ پھر نہ جانے کی بھی جہنہوں کو پھلی پھلائے گا اللہ تو ہر اس طالب پریشانیوں کو پڑھائے گا بیٹھ جاؤ مہور خراب نہ جاؤ اللہ کے بعد تو بیٹھ جاؤ اللہ تبارک بولتا دیکھو اس مہور خراب بیٹھنے میں بہتر یہ ہے بیٹھ جانا چاہیے اس سے کچھ بچ میری آواز پہنچ رہی ہے لوگوں تو مائی کی ضرورتی لیکن وہ بہت جو عورتی اس کی وجہ سلا رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور یقین کے ساتھ آدمیت کر لے جس گھر کے انتر کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کی نحصت چالیس گھر پیچھے جاتی چالیس آگے جاتی چالیس جائے جاتی چالیس بائیں جاتی چاروں طرف اس کی نحصت جاتی ہے برکتیں اڑ جاتی ہیں نماز پڑھوں گے اللہ تمہارے محلوں برکت دے گا تمہارے گاؤں میں برکت دے گا نماز پڑھنا بڑا گناہ ہے نماز پڑھنا بڑا سواب ہے فرض ہے اللہ کے ادائیگے اگر نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا حضرت موسیٰ کے دمانے میں ایک عورت آئی کہہ لے گی اے موسیٰ میں نے بڑا گناہ کیا ہے کہ کون سا گناہ کیا ہے کہ موسیٰ پہلے مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ بتا دے کون سا گناہ کیا ہے کہ موسیٰ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا میں بڑی بدکار ہوں فرمایا کیا ہوا حضرت موسیٰ نے جب کہا کہا اے عورت نے کہا اے موسیٰ میری زبان کھڑا رہی ہے بتاتے ہوئے اتنا پڑا میں نے گناہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو السلام اللہ کے پیغمبر نے کہا اے عورت کیا تیرا گناہ اللہ تبارک وہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی بڑا ہے کہا نہیں نہیں اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے کچھ سے بڑا نہیں ہو سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بتا دے کون سا گناہ کیا ہے حضرت موسیٰ کو اس عورت نے کہا اے موسیٰ اولنکو میں نے بدکاری کی اولنکو میں نے مقالع کیا اولنکو میں نے زینہ کیا اور اس کے بعد وہ جو بچہ اس بدکاری سے پیدا ہوا میں نے چھوڑی اٹھا کر اس کے تکڑے تکڑے کرنا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے عورت تنہی تنہی بڑا مڑا کیا اے عورت اتنی بڑی بدکاری کی تجھے شرب نہیں آئی تجھے عورت کا خوف نہیں آیا تنہی ایک تو بدکاری کر لی جو نے وہ چل گیا تنہی بدکاری کر لی اوپر سے تنہی وہ جو بچہ کی دوک سے پیدا ہوا اس کی کیا خطہ تھی تنہی اس کو بھی مار لازا تنہی بہت بڑا گناہ کیا اور یہاں سے نکل جا اللہ کا عذاب یہاں نہ آ جائے وہ جو عورت تھی حضرت موسیٰ کا دربار تھا نبی کا دربار تھا اب تو یہی سے جھتکار دی گئے تو کہاں جائے گی حضرت موسیٰ کے پاس سے وہ عورت رو بھی ہوئی چل دی حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا اور کہا حضرت موسیٰ کو جا کر پوچھو کہ ان کے نزدیک اس سے بڑا بھی کوئی اور کنائے جبرائیل آئے آ کر اللہ کا سلام کہا اور اس کے بعد فرمایا اے موسیٰ اللہ کے نبی اللہ نے یہ کہلوایا ہے اللہ نے یہ سوال کیا ہے کیا تمہارے نزدیک جو اس عورت نے کنائے اس سے بڑا بھی کوئی اور کنائے حضرت موسیٰ نے کہا جبرائیل اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے مکانہ کیا اس کے بعد بچہ جو ہوا قدر کردانا اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا اس عورت اس عورت کا بڑا گناہ ہے حضرت جبرائیل نے حضرت موسیٰ کو کہا موسیٰ اللہ نے مجھے کہا ہے موسیٰ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ کیا کہا ہے فرمایا اللہ نے مجھے کہا ہے موسیٰ کہ اگر تمہارا امتی تمہارا امت کا کوئی آدمی دو ٹیم کی نماز چھوڑ دے گا حضرت موسیٰ کی امت پر دو ٹیم کی نماز بلدی فرمایا دو ٹیم کی نماز چھوڑ دے گا یاد رکھ موسیٰ وہ زنہ سے بھی بڑا ہوگا اس عورت کے دناز بھی بڑا گناہ ہے اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے اللہ حضرت علی چلے ہوئے جا رہے ایک عورت بیٹھی ہوئی زمین پر رو رہی کہہ رہی زاروں قطار روتی جا رہی حضرت علی کو بڑا رحم آیا کہنے لگے بڑی بھی کیا ہوا کہاں ہی کو رو رہی ہے اس عورت نے کہا بیٹا کیا بتاؤں میرا شہر بڑا ظالم ہے مجھ پر بڑے ظلم اٹھاتا ہے اگر میں سبزی میں تیر کر دو مجھے مارتا ہے نمک تیز ہو جائے میرے پر ظلم کرتا ہے بیٹے آج اس نے کہا جا تیل لے جا کر کے میں سبزی کا تیل لے کے آ رہی تھی مجھے ٹھوکر لگ گئی ہو جو تیر تھا زمین پر گر گیا سارا زمین میں جذب ہو گیا سب کا سب زمین نے پی لیا اب یہاں پیٹھی رو رہی ہو میں گھر جاؤں گی میرا شہر بڑے کی طرح مارے گا میرے اوپر کتنے ظلم کرے گا حضرت علیر زمین کی طرح مماتب ہوئے اور یوں کہا اے زمین یا تو اس بڑھیا کا تیل واپس دے دے جو تنہیں پیا ہے اور نہ یاد رکھ کہیں کھڑا کھوڑ کر کسی بے نمازی کو لاکر دفر کر اتنا سننا تھا روایات میں آتا ہے وہ تیل اوپر کر کے اوپر واپس آ گیا تیل نمازی کے نام سے زمین تھر رہا دی ہے جب زمین کھوڑنے کے لیے کسی بے نمازی کی کمر کھوڑنے کے لیے جب آدمی جاتا ہے تو زمین اپنے آپ کو چھپوتی ہے وہ اس سے ٹل جائے کوئی اور دفر ہو جائے تو سب سے پہلے قبر سے حساب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تو میری پشکت میں چلتا تھا سب سے گھنکہ لگتا تھا میری اندر آیا ہے میرا بد صلوق دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کر کے بتایا کہ اس کی عملی آپس میں قبر پسیلہ اس کی ایسے پھیڑ دی جائے گی جس طرح آپس کی نظوم لیا ہوتی ہے اسی نیمان والوں مقصد درانا نہیں ہوتا مقصد سمجھانا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اللہ کم موت کا فرشتہ آ جائے اس سے پہلے عالمی توبہ کر لے آپ کی توبہ کی فرقص سے اللہ ہمیں بھی ماف کر دے اللہ آپ کو بھی ماف فرما دے اور اللہ ہم سب کو ماف فرما دے تو عید کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ کر لو توبہ اللہ ہمیں ماف کر دے کرو اللہ ہمیں ماف کر دے زبان زبان سے کہو بہت دنیا کی باتیں ہوتی والے زبان سے اب آلا سے توبہ کر رہے ہیں نا اللہ ماف کرے گا اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے میں جب ملیپور سے آ رہا تھا میرے زہر میں کچھ وسوسہ آیا میں ملیپور مدلسے میں رہتا ہوں جو ملیپور گاؤں ہیں اور جب میں مدلسے چلا کچھ زہر میں کچھ وسوسہ آیا پھر میرے زہر میں خیال آیا تو نے خلص سوچا میں دل میں سوچا گاڑی چلاتے چلاتے سوچا تو نے خلص سوچا پھر میں نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ کے بندوں ہر وقت اللہ سے توبہ کرنی چاہیے سہر میں مسوہ سے آئے غلط آئے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے زبان پر یہ بات عادت بنا لو اللہ ہمیں معاف کر دے اور یہ زندگی ہے جاگ لو ورنہ پر پوری عمر کمر میں سونا ہے آمار اچھے ہوں گے جنت میں نہیں ہوں گے تو جہنگوں کا ایک دکتہ ہوا شولہ ہے ایک شہر نے کیا خوب کہا ہے جاگنا ہے جاگلے افلات کے سائے دلے جاگنا ہے جاگلے افلات کے سائے دلے پھر تو سوتا ہی رہے گا خات کے سائے دلے جاگنا ہے جاگلے مستاد محترم حضرت قارب در رحمان صاحب یہاں پر موجود ہے میں مستاد رکھتا ہے یہ میں اتصا پڑھا ہوں اللہ برکمی رہا یہ ان کی موجود کی میں توبان میں کہہ رہا ہوں اچھا لگ رہا ہے ان کی دعائیں مل لہی رہے اور آپ حضرت کی دعائیں جاگنا ہے جاگلے افلات کے سائے دلے پھر تو سوتا ہی رہے گا خاق کے سائے دلے وقت اپنا دنیا یہ دنہاری اور ہماری یہ پیاری زندگی یہ دنہاری اور ہماری یہ پیاری زندگی ختم ہوگی ایک دن یہ بیچاری زندگی یہ دنہاری اور ہماری یہ پیاری زندگی ختم ہوگی ایک دن یہ بیچاری زندگی ہے وقت اپنا دن یہاں ایسے گزارو اے لوگوں وقت اپنا دن یہاں ایسے گزارو اے عزیز کہ تم سے پوچھا جائے گا کیسے گزاری زندگی یہ دنہاری اور ہماری یہ پیاری زندگی ختم ہوگی ایک دن یہ بیچاری زندگی وقت اپنا دن یہاں ایسے گزارو اے عزیز کہ تم سے پوچھا جائے گا کیسے گزاری زندگی تو اس لیے اللہ سے دعا کریں گے جس طرح اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کے قوم کی توبہ قبول کی دی حضرت ایک چھوٹی سی بات بتا کے بعد اب میں ختم ہی کر رہا ہوں حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک بار بارش نہیں ہوئی تو لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے اے موسیٰ اللہ سے دعا کر دے اللہ رحمت کی بارش دے دے تو وہ جنسوں میں بہت چھوٹکڑ میں بتا رہا ہوں آپ کو حضرت موسیٰ اللہ کے پاس کوئی دور پہ گئے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے فائش نہیں ہو رہی کھیتیاں سوک گئیں اللہ رحمت کی بارش دے دے حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا جا لوگوں کو اکٹھا کر چنگر میں چلا جا وہاں جا کے دعا مانگ رہے حضرت موسیٰ گئے اللہ کے ساتھ نے ہاتھ اٹھائے جو ایمان نہ جو کہتے وہ لوگ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے ساتھ میں دعا مانگنے لگے حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ رحمت کی بارش دے دے جو کیا کہیں گے آمین اب لوگوں نے آمین کہا وہ جو سورت نکلنا تھا گرمی کا دن تھا شدت کی گرمی پڑھ رہی تھی لوگ جمع تھے گرمی باپ پہ تہشہ تھی حضرت موسیٰ نے جب کہا یا اللہ رحمت کی بارش دے تو لوگوں نے آمین جو کہا وہ جو سورت نکلنا تیر ہو گیا اس کی گرمی اور پڑھ گئی یعنی پہلے سے نہیں گرمی تھی اور پڑھ گئی حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے تجھے گرمی بارش دے اللہ رحمت کی بارش آتا کر دے اللہ رحمت کی بارش دے دے اب جب یوں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو لوگوں نے آمین کہا وہ سورج پھر اور پڑھ گیا گرمی اور سختی قصد پڑھنے لگی حضرت موسیٰ نے ہاتھ چھوڑ دے اور وہ کہے رہے یا اللہ میں تجھے کہہ رہا ہوں رحمت کی بارش دے دے میں تجھے کہہ رہا ہوں رحمت کا سوال کر رہا ہوں کیلئے سامنے اللہ تو سورج پھڑھا رہا ہے اللہ میں تجھے دعا نہیں مانتا مجھے یوں بتا یہ معاملہ کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے مولا حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا موسیٰ تو نہیں جانتا اللہ تو مجھے بتا دے اللہ نے کہا موسیٰ اس جنگل میں اس ہاتھ اٹھانے والوں میں اس مجمع میں ایک بڑا بدکار بیٹھا بڑا اتناکار بیٹھا کبھی سامنے سلطانی کیا ایمان تو نہیں آیا تھا کلمہ تو پڑھتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا کبھی نہیں میرے سامنے آتا تھا موسیٰ آج آیا ہے اور آج میرے سامنے ہاتھ اٹھا آمین کہہ رہا ہے مجھے آمین کہتا ہے نا موسیٰ مجھے غصہ آتا ہے اور میں سورج کو بڑھا دیتا ہوں جب کبھی نہیں آیا تھا نال آیا کب کہہ کو آیا اسے یہاں سے نکال موسیٰ جب تدوہ نہیں جانے والا میں اس سے خواہ ہو اس سے میری جنگ ہے اس سے میری پڑھتی نہیں ہے جب تدوہ نہیں جاتا تب تد بارش بھی نہیں ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہوگا اعلان کر دیا او بھائی جاؤ جاؤ ایسا جو بیٹھا جو کبھی خدا کے سامنے سزنا بھی نہیں کرتا نکلو یہاں سے اپنے اس سے بڑا نعراض ہے اور جو دعا مانگ رہا تھا بڑھا یو جانے ستر سا گھتا اچھا ایسے نہ کرتے ہوئے بڑا زبان سے بھی ایسا میرا چھتے میں جلسوں میں بیان کرتا ہوں جلسوں میں میں بھائی بھی کہرواتا ہوں میں تو آن بھی جانتے ہی تدری کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اعلان کر دیا وہ جو بڑھا بیٹھا تھا ستر سا تھا تاڑی بھی سپیٹی ہو جانا ہاں تاڑی بھی سپیٹ ہو جانا اور وہ نیچے بڑھا تھا اس نے کھڑا تو نہیں ہوا پہلے تو دعا مانگی رہا تھا بس دعا مانگتے بانگتے دی اس کا ایسا نرم ہوا جب اللہ نے کہا اسے نکال دے اب سب کو پڑے بارے بتا کے نہیں بولو یہ جب بتا میں کیا ہوں تیمیں بتا تم کیا ہوں میں آپ کے سامنے دھما لوڑ کر اگر میں تطریر کر رہا ہوں لیکن میرے گناہ زمین آسمان کیا ہو کتنے گناہ میرے ہیں اس بات کو نہ جانتا ہوں میں آپ کو اچھا لگ رہا ہوں لیکن میرے کتنے گناہ ہے یہ تو اللہ جانتا ہوں رودارہ کتنے گناہ کرتا کتنے غلطیاں کرتا وہ جو پڑا بیٹھا تھا وہ سمجھ گیا تیرا نمبر ہے وہ ہاتھ ایسے کر کے بیٹھا تھا اور نہیں ہی ہاتھ ایسے کر لی نیچے کو کھڑا پہ نہیں ہوا بلکہ اپنا سر نیچے کر لیا اور سر نیچے کر کے نیچے ہی بلکہ خدا کے سامنے انہوں نے لگا ہو اور اللہ سے کہا ہی لا اللہ ستر سال ہو گئے تو نے چھپا کے رکھا ستر سال ہو گئے انہیں دبا کے رکھا ستر سال ہو گئے تو نے پردہ ڈال کے رکھا آج کو نظریر کرے گا میری تاڑی سوفید ہوگی جب نوٹ کے جاؤں گا اللہ کہیں گے اللہ کے دشمن جانا ہے میرا خرام مشکل ہو جائے گا میرا خرام ہو جائے گا دنیا کی زندگی تو گزر جائے مولا لیکن میں مر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے وہ اللہ کا دشمن تھا جو سزدہ ہی کرتا تھا وہ اللہ کا دشمن تھا جو خدا کے سامنے نہیں آتا تھا یا اللہ تو تو سبھی داڑی کو دیکھے شرما جاتا ہے اللہ مجھے معاف کر اللہ آج کے بعد اچھے کام کروں آج کے بعد نیک آمان کروں گا مولا مجھے معاف کر دے اللہ وہ اللہ کے سامنے رو رہا تھا اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور بادرہ کا ٹھونا آکے برسنا شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا بارش ہو گئے حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ تو کیا کر دیا ابھی تو کوئی بھی نہیں گیا اللہ ایک دوسرے کو سب دیکھ رہے کوئی اٹھے گا ہمارے بیس سے اللہ کوئی بھی نہیں ہوا تو نے معاف کر دیا وہ تو بڑا حضرت موسیٰ نے جب یوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ چھوڑ بات کو سنو چھوڑ بات کو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کیسے چھوڑ تو بات تو بتا کیا بڑی کہا موسیٰ جو بگڑی ہوئی تھی اپنے پاس اللہ بڑ گئی کہا موسیٰ ہاں کہ کیوں کہا موسیٰ میرا بنتا تھا میرے آئے کے جب ہویا مجھے زہم آگے موسیٰ میری دربار میں اگر کوئی آگے توبہ کرے گا مجھے تو اس کے اوپر پیار آتا ہے حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ سمتر سور کا بنگا ہوتا سمتر سال کا بنہا گا تھا تو نے ماف کر دیا کہا ماف کر دیا حضرت موسیٰ کہا گیا اللہ اتنی جلدی ماف کر دیا کہا موسیٰ بہت دیر لگا دی اس سے پہلے آ جاتا جب ہی ماف کر دیتا حضرت موسیٰ نے کہا اچھا اللہ یوں بتا کون ہے وہ میں کسی کو نہیں بتا ہوں گا اللہ میں کسی کے سامنے جکر نہیں کروں گا اللہ دیکھ تو اللہ میں نبی تیرا ہم دو تیسرا کوئی نہیں مجھے بتا کون ہے وہ حضرت موسیٰ نے اللہ کو جب یہ کہا اللہ نے کہا موسیٰ بڑی پیار سے پوچھتا ہے یوں بتا جب میرا وہ دشمن تھا سزدہ نہیں کرتا تھا تیرے سامنے ذکر کیا کہا تیرا نام لیا کہا نہیں کہا اے موسیٰ جب دشمنی کی حالت میں تجھے اس کا نام نہیں بتایا اب تو دوستی ہو گئی ہے اب اس کا نام میں تجھے کیسے بتا دوگا من کا نا اللہ ہی کان اللہ اللہ کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے رب دلچلال کی قسم اللہ اس کا ہو جاتا ہے جو تُو میرا تو سب میرا زمین میری فلق میرا جو تُو میرا تو سب میرا زمین میری فلق میرا اگرے تُو نہیں میرا تو کوئی شئے نہیں میری ہے اللہ عمل کی لوگی خطاب پرمائے آپ کو جمعہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ کو امالا ہم سب کو یہاں بیٹھنا جمع ہونا ہمارے قائل فرمان کی محنتیں کوشی سے کامشے اللہ تعالیٰ کوشی سے کامشے اللہ اپنی بار کا ہم پبول فرمائے اور اللہ تم نے جو یہاں بیٹھ کر جس طریقے سے ہم یہاں بیٹھیں یعبین کے ساتھ میں سمجھوں گا اس بات کو آج اہل کر لے کہ انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ ہر جمعہ کو آئیں گے جس طریقے کے ساتھ جمعہ پڑھیں گے